ہاں پر آپ کو بتائیں کہ عید اپنوں کے ساتھ منانے کا جنون پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی جاری ہے بس اڈو ریلوے سٹریشنز پر رش لگے آج جبکہ شہریوں کو ٹکٹس کے حصول میں پریشانی کا سامنا ہے انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے ہیں ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں بھی جاری ہیں جی ہاں پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی جاری ہے بس اڈو اور ریلوے سٹریشنز پر رش بڑھ چکا ہے شہریوں کو ٹکٹس کے حصول میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے ہیں ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں بھی جاری ہیں عید اپنوں کے ساتھ منانے کا جنون پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے جس پر بس اڈو اور ریلوے سٹریشنز پر اس وقت رش بڑھ چکا ہے ساتھ ہی شہریوں کو ٹکٹس کے حصول میں پریشانی بھی دیکھنے کو آ رہی ہے جو آپ کو بتائیں کہ آج آخری روز ہے اور کل عید الازار مذہبی جو شروع جس پر کے ساتھ منائے جائے گی اور آج اپنے آبائی علاقوں میں واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بس اڈو پر ریلوے سٹریشنز پر شہریوں کی مسافروں کی بڑی تعداد موجود ہے لیکن ٹکٹس کے حصول کے لیے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹکٹس ایک تو اویلیبل نہیں ہیں اگر اویلیبل ہیں تو لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں جبکہ بس اڈو پر آور چارجنگ کی شکایات بھی محصول ہوتی ہیں اور آور لوڈنگ بھی کی جاتی ہے البتہ آور چارجنگ کو روکنے کے لیے انتظامیہ بھی متحرک نظر آتی ہے اور آور چارجنگ کی شکایات پر کاراوائی کرنے کا بھی انتظامیہ کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے البتہ آج آخری روز ہے کل عید منانے کے لیے آج بس اڈو پر لمبی قطارے ہیں زیادہ رش دیکھا گیا ہے اور یہی صورتحال ریلوے سٹیشنز پر بھی دیکھتے ہیں کہ ریل گاڑیوں میں آور لوڈنگ کی جا رہی ہے اور آور چارجنگ کی شکایات ریلوے سٹیشنز پر بھی محصول ہو رہی ہے